ڈلی کے ویلکم میں لاکھے میں مہلا کے ساتھ گھر میں گھسکر گینگریب کا معاملہ سامنے آیا ہے دو آر اوپی سلاکھوں کے پیچھے پہنچ چکے ہیں جبکہ ایک فرار ہے ڈلی دیش کی رازرانی ڈلی دیش کا سب سے مہتپون شہر لیکن یہی شہر مہلاوں کو ڈرانے لگا ہے لگاتار بڑتی گینگریب کی وارداز سے ہر کوئی یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ آخر ڈلی میں کب آئیں گے مہلاوں کے اچھے دین گینگریب کا تازہ ماملہ ڈلی کے ویلکم علاقے کا ہے پوروی ڈلی کے ویلکم کلونی میں رہنے والی سدھا اپنے گھر میں اکیلی تھی پتی ایک دن پہلے ہی کسی کام سے اپنی بیٹی کو لے کر گاؤ گئے ہوئے تھے تبھی موقع پا کر اس مہلا کا دیور دوست کے ساتھ چکے سے گھر میں گھسایا آروپ ہے کہ اس نے دھوکے سے سدھا کو کولڈرنگ میں نشے کی دعویٰ ملا دی اور بے ہوش ہونے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گینگریب کی دوست کے ساتھ چکے سے گھر میں گھسایا آروپ ہے کہ اس نے دھوکے سے سدھا کو کولڈرنگ میں نشے کی دعویٰ ملا دی اور بے ہوش ہونے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گینگریب کی واردات کو انجام دیا بعد میں پتی کے گھر لوٹنے پر مہلا نے اس واردات کے بارے میں بتایا تو دونوں نے پولیس میں شکایت کی پولیس نے مہلا کا میڈیکل ٹیسٹ کر آ کر گینگریب کا کیس درج کر لیا ہے بیگرات راجدانی دلی ایک دوہرے ہتیا کان سے تہل اٹھی دلی کے آدرش نگر علاقے میں ایک قاتل پتی نے اپنے پتنی اور دھائی سال کی معصوم بیٹی کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی راجدانی دلی کے آدرش نگر علاقے کے اس گھر میں سنناٹہ پسرا ہوا ہے اس گھر میں رہنے والے ایک بے رہم پتا اور پتی نے اپنی پتنی اور دھائی سال کی معصوم بیٹی کا گلہ دبا کر ہتیا کر دی گھٹنا شنیوار رات کی ہے دوہرے ہتیا کانڈ کو انجام دینے والا عجید اپنی پتنی شالینی اور بیٹی کے ساتھ اسی گھر میں رہتا تھا دونوں کی شادی کچھ ہی سال پہلے ہوئی تھی لیکن شادی کے کچھ ہی دنوں بعد میاں بیوی کے بیچ اکثر لڑائی جھگڑے ہونے لگے اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے عجید اور شالینی کے بیچ ایک بار تراغ بھی ہوا تھا لیکن دونوں پھر سے ساتھ رہنے لگے اس کے بعد بھی ان کے رشتے پٹھری پر نہیں آئے شالینی کے گھر والوں کا عروف ہے کہ عجید آئے دن دہیز کی مانگ کو لے کر شالینی سے جھگڑا کرتا تھا بتائے جاتا ہے کہ بیتی رات بھی عجید اور شالینی میں لڑائی ہوئی جس کے بعد عجید نے پہلے تو شالینی کا گلہ دبا کر ہتیا کر دی پھر اس نے اپنی ڈھائی سال کی بیٹی ونشکہ کو بھی نہیں وخشا عجید پر غصے کا بھوت کچھ اس طرح سے سوار ہوا تھا کہ ہتیا کے بعد اس نے شالینی کی لاش کو دوسرے منظر سے نیچے فینک دیا اور پولیس کو گھٹا کی جانکاری بھی عجید نے ہی خود دی اور اپنا گناہ قبول کر لیا فیلال پولیس نے معاملہ درج کر عجید کو گرفتار کر لیا ہے اور معاملے کی تب تیش میں جڑ گئی ہے یو پی کے کانپور میں حتی کرمان ہچانے کے ابھیان میں پولیس نے بربردہ کی ساری حدیں پار کر دی پھر روت کرنے والوں پر پولیس نے جم کر لاتھیاں برسائیں اور محلاؤں کو بھی نہیں دکشا پھر سامنے آئی یو پی پولیس کی بربردہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یو پی پولیس جس میں محلہ پولیس بن بھی شامل ہے ایک محلہ کو لاشی ڈھنڈوں سے پیٹ رہی ہے اور سڑک پر گھسید گھسید کر لے جا رہے ہیں یہ شرمناک واقعہ کانپور کے مازوان پور کے علاقے کا ہے جہاں موسیپل کورپوریشن کے ادھیکاری اور یو پی پولیس کے جوان اپنے دلول کے ساتھ اتکرمان ہٹھانے پہنچے تھے اتکرمان کی کاروائی شروع ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں نے اس کا گھروت شروع کر دیا جس کے بعد پولیس کو بلکہ استعمال کرنا پڑا لیکن انسانیت کو تاک پر رکھتے ہوئے پولیس کو جہاں چھو بھی ملا اس پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیئے حد تو تب ہو گئی جب اپنا آشیانہ بچانے کے لیے یہ محلہ بہار لگاتی رہی لیکن پولیس نے اس کے پتی کے ساتھ محلہ پر بھی چھم کر ڈنڈے برسائے اور سلک پر اسے گھسید کے ہوئے پاہر لے گئے پولیس والے ہمارے پتی کو مارے بچوں کو حالانکہ پولیس اور لوگوں کو بھی چھڑپ کے دوران کسی کے خائل ہونے کی خبر نہیں ہے لیکن یوپی پولیس کا یہ چہرہ حیران کرنے والا ضرور ہے یوپی کے کانپور میں بھائیانک حادثے میں بچے چھے جان ایک کار کو ٹرک نے پیچھے سے ماری ٹکر کار ٹرک کے نیچے پھنس گئے گھنٹوں کار میں سوار چھے لوگ موت سے لڑتے رہے لیکن آخر میں زندگی چیت گئے لوگوں کی یہ جد و زہد چھے زندگیوں کو بچانے کے لیے ہو رہی ہے جو ایک سڑک حادثے کے بعد اس کار کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں تصویر دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ حادثہ کتنا بھائیانک تھا کار حادثے کی یہ تصویر یوپی کے کانپور شہر کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کانپور کے نویس سا علاقے سے یہ ماروطی اوبنی کار تیز رفتار سے آ رہی تھی تب ہی بریکر پر جیسے ہی کار کے ٹرائبر نے بریک لگایا پیچھے سے آ رہی ٹرک نے اس کار کو ٹک کر مار دی پھر کیا ہوا نتیجہ آپ کے سامنے ہے حادثے کے بعد آس پاس کے لوگوں نے قریب ڈیڑھ گھنٹی کی مشرکت کے بعد ساری لوگوں کو سرکشد باہر نکالا اور انہیں فوراں پاس کے اسپتہ لے جائے گیا جہاں ان کا اپچار چل رہا ہے گھائلوں میں دھوکی حالت اب بھی گمبھیر بتائی جا رہی ہے حادثے کے بعد سے ہی ٹرک ڈائیور ٹرک چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا وہیں کبارپنی اس کار کو دیکھ کر اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے یہ حادثہ کتنا خوف ناک رہا ہوگا غریبت یہ رہی کہ اس حادثے میں کسی کی جان نہیں گئی یوپی میں میرٹ پولیس کے حتے چڑی ہے ریوولور رانی چوکیہ مت ہم بات کر رہے ہیں اس محلہ آروپی کی جو میرٹ میں ہتھیاروں کی تذکری کے گروہ سے جڑے ہوئی ہے کیمرے کے سامنے ہاتھ چھوڑے ورکے میں خریص محلہ کو دیکھئے کھانے کے فرش پر بیٹھ کر سے سکتی اس محلہ کو شاید اب اپنے چرم کا احساس ہو رہا ہوگا اس محلہ کا نام ہے شبنم اور پیشہ ہے ہتھیاروں کی تذکری میرٹ پولیس نے ہتھیاروں کی تذکری کرنے والے گروہ کا بھنڈا پور کیا ہے جس میں پولیس کے ہاتھ لگے ہیں شبنم اور اسٹرار نام کے دو آروپی اسٹرار مزفر نگر سے اسلح ہلا کر میرٹ میں شبنم کو بیچا کرتا تھا جسے شبنم اپنے گراہکوں کو بیچ کر دس سے پندرہ ہزار منافع کماتی تھی لیکن دوسری اور آروپی محلہ شبنم کا کہنا ہے کہ وہ پہلی بار ہی ریوالور کی تذکری کر رہی تھی پولیس آروپیوں سے پوریشتاش کر رہی ہے اور اس بات کی پوری سمبھاونا ہے کہ جانچ میں کسی بڑے گروہ کا سراغ ہاتھ لگی گا اگر میں کسی جاوید نام کے وکتی سے خرید کر کے لائے تھے پسٹل اور کارٹریزز یہ وہاں سے 20,000 روپے میں خریدتے ہیں یہاں 30,000,000 روپے میں بیچتے ہیں ایک وکتی کو انہوں نے بیچا ہے اس وکتی کو بھی پکڑنے کی اور اسے برامدگی کا پولیس دورہ پریاس کیا جا رہا ہے اور جو سوچنائے پرابت ہوئی ہیں اصلہوں کے تذکری کے بارے میں ان سے اس کے بارے میں بھی آگے چھانبین کی جائے پولیس کے دعوے اپنی جگہ ہیں لیکن سچ یہی ہے کہ یوپی میں ہتیا کی وارداتیں لگاتار بڑھ رہی ہیں اور ان وارداتوں میں اوید ہتیاروں کا استعمال دھڑلے سے ہوتا رہا ہے دلی کے سڑکوں پر رات بھر ہوا ہنگامہ لوگوں نے ویست آئی ٹی او چوک پر بیس زیادہ ٹرکوں میں تغر فوڑ کی تدرشن کاریوں کا عروف ہے کہ ٹرک میں بیت کٹائی کے لیے لے جائے جا رہے تھے مووشی نارے بازی اور ہنگامے کی یہ تصویر دلی کے آئی ٹی او چوراہے کی ہے ہنگامہ کر رہے لوگوں نے آئی ٹی او سے گزر رہے قریب بیس ٹرکوں کو پکڑ کر جم کر توڑ فور کی اور سڑک جام کر دیا ان ٹرکوں میں مویشی لدے ہوئے تھے لوگوں کا کہنا ہے کہ مویشیوں کو عویت کٹائی کے لیے بوچڑ کھانا لے جائے جا رہا تھا یہ پردرشن کیندریہ منتری مینکا گاندی کے انجیو کی محیم کے تحت ہوا اس انجیو کے کارے کرتاؤں کا کہنا ہے کہ انہوں نے دلی پولیس کو اس بات کی کئی بار جانکاری تھی کہ آس پاس کے علاقوں سے دلی میں آئے دن اویت طریقے سے مویشیوں سے لدے ٹرکوں کو بوچڑ کھانا لے جائے جاتا ہے لیکن پولیس نے جب اس پر کوئی کارےواہی نہیں کی تو لوگ خود ہی سڑکوں پر آ گئے یہ بھیسے بورڈر پار سے لائی جاتی ہیں گائیں بھیسے آپ نے دیکھا ہی ہے قریباً 20 ٹرک پکڑے گئے ہیں اور روز پولیس کی آنکھوں پر دھول دھوکی جاتی ہے روز آئی جاتی ہے ہم لوگوں کے سب کے پاس خبر ہوتی ہے اور کوئی کچھ نہیں کر پاتا ہے سب نے ایک جوٹ ہوا ہمت دکھائی عام جنتہ کو بنایا دکھایا بھی ہے دیکھو یہ ننگا ناچ ہو رہا ہے دلی کی سرکوں پہ اینجیو کے کارے کرتاؤں نے لگاتار دوسرے دن اس محیم کو انجام دیا اور حلے ہنگامے کے بیچ ان کی مدد سے بھاری سنکھیا میں مویشیوں کو اعزاد کرایا گیا لوگ سبھا چناؤں ملے کراری حال کے بعد سے ہی پت سے ہٹا جانے کی آشنکت سے جوز رہے ہریانہ کے مکھے منتری بھوپیدر سیمھ ہودا کو راحت ملے کے خبر ہے لیکن مہاراشتہ کے مکھے منتری پرتفی راچوہان اور اصم کے مکھے منتری تارونگ گوگوئی پر ابھی بھی سسپنس بنا ہوا ہے اصم مہاراشتہ اور ہریانہ میں مکھے منتریوں کو بدلا جائے گا یا نہیں اس پر اب تک سسپنس بنا ہوا ہے لکھ سبھا چناؤں میں کانگریس کو ملی کراری ہار کے بعد کانگریس میں ان راجیوں کے مکھے منتریوں کو ہٹانے پر چرچہ چل رہی ہے لیکن مہاراشتہ کے مکھے منتری پرتفی راچوہان ہریانہ کے مکھے منتری بھوپیدر سنگھ ہودا اور اصم کے مکھے منتری تارونگ گوگوئی میں سے کس پر گرے گی گاز اور کس کے سر بچے گتاز اس پر کانگریس الہ کمان کوئی ٹھوز فیصلہ نہیں لے پا رہا ہے اس بیچ شنیوار کو پرتفی راچوہان اور بھوپیدر سنگھ ہودا نے کانگریس ادھے شونی اگاندی سے ملاقات کی سوطروں کے مطابق فلحال ہودا کو ان کے پت سے نہیں ہٹائے جائے گا لیکن مہاراشتہ کے مکھے منتری کا پتہ کٹ سکتا ہے اور پرتفی راچوہان کی جگہ شیواجرہ دیشموک کی افر شیواجرہ مگے کو مہاراشتہ کی کمان سوپی جا سکتی ہے بات کریں عظم کے مکھیمنتی ترون گوگوئی کی تو ترون گوگوئی آج دلی آ رہی ہے اور آلہ خمان سے میٹنگ کے بعد ہی ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا ریل کرائے میں بڑھوطری کے بعد بھاری بھرکم ویروڈ چھل رہی سرکار کے ویت منتری ارون جیٹلی نے بچاؤ کیا ہے جیٹلی نے کہا ہے کہ ریل منتری نے کٹھن لیکن صحیح فیصلہ کیا ہے ریل کرائے میں بڑھوطری کے بعد بھاری بھرکم ویروڈ چھل رہی سرکار کے سمرخن میں آئے ویت منتری ارون جیٹلی یاتری کرائے میں قریب 24 فیزدی اور مال بھارے میں 6.5 فیزدی کی بڑھوطری پر سرکار کے فیصلے کا بچاؤ کرتے ہوئے ارون جیٹلی نے کہا ہے کہ یہ کٹھن لیکن صحیح فیصلہ ہے اور یہ دیش کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے ایک وشم اس طریعے ریل سیوہ چاہیے یا پھر خستہال ریل سیوہ ادھر ریل کرائے بڑھانے کو لے کر کانگریس نیتہ دکھوے جا سنگھ نے موڈی کی جمکہ آلوچنا کی اور موڈی کو جھوٹا بتاتے ہوئے کہا کہ دیش چلانا اور کمی نکالنا دونوں الگ پہلو ہیں ریل کرائے میں بڑھوطری کے خلاف شنیوار کو دیش کے کئی حصوں میں ویپکشی پارٹی کے نیتہ کاریکرتاؤں نے ویروت پردشن کیا اے لوگوں نے پردھان منتری نرے در موڈی کا پوتلا بھی پھوکا پوتر پردش میں سماجوادی پارٹی کاریکرتاؤں نے پردشن کیا بھونیشور میں وام مورچہ کے کاریکرتاؤں سوکوں پر اتھرے تو دلی میں کانگریسیوں نے پردشن کیا ممبائی کے کیمپا کولا سوسائٹی کو خالی کرانے میں پچھلے دو دنوں سے وفل رہی بی ایم سی کی ٹیم آج اٹھا سکتی ہے کڑے کا دام لگاتار دو دنوں سے کیمپا کولا سوسائٹی کو لوگوں کے ویروت کے چلتے خالی کرانے میں وفل رہی بی ایم سی آج تیسرے دن سوسائٹی کو خالی کرانے کے لیے کچھ سکت قدم اٹھا سکتی ہے شکروبار کو ممبائی کی کیمپا کولا سوسائٹی میں نوٹیس ملنے کے بعد بھی گھر نہ خالی کرنے والوں کو جبرن خالی کرانے کے لیے پہنچی بی ایم سی کو بے رنگ لوٹنا پڑا تھا شنیوار کو بھی بی ایم سی کیمپا کولا سوسائٹی پہنچی تو لوگوں نے پھر ہنگامہ شروع کر دیا سوسائٹی کے لوگوں نے دن بھر گیٹ بند رکھا بی ایم سی کے ادھیکاریوں نے لوگوں کو کافی سمجھایا کہ وہ سوسائٹی کے اویس فلیٹوں کو ملنے والے پانی بیجلی اور گیس کی سپلائی کاٹ میں آئے ہیں لیکن لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور نتیجہ بی ایم سی کو دوسرے دن بھی کھالی ہاتھ لوٹنا پڑا لیکن خبر ہے کہ آج کے دن بی ایم سی سوسائٹی کے لوگوں سے سکتی سے پیش آ سکتی ہے ویروت کرنے والوں کو ہراست میں بھی لیا جا سکتا ہے اور آج سوسائٹی کو ملنے والی بیجلی پانی اور گیس کی سویداؤں کو کاٹا جا سکتا ہے ایراک میں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں آئی ایس آئی ایس نے ایک اور شہر پر قبضہ کر لیا ہے ایراک میں آئی ایس آئی ایس کے آتنگ وادیوں نے ایک اور شہر پر قبضہ جمع لیا ہے آتنگ وادیوں نے بغداد کے راوہ شہر پر قبضہ کر لیا ہے آتنگیوں نے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد اسطحانی سینہ اور پولیس بل کو شہر سے باہر نکال دیا ہے شکروبار کو دہشت گردوں نے قائم شہر پر قبضہ کر لیا تھا سیریائی سیما پر قائم شہر اسطح پروسنگ پر ویدروہیوں نے قبضے کو پردھان منتری نوری المالکی کے لیے ایک بڑے جھٹکے کے روٹ میں دیکھا جا رہا ہے ایراکی راجدھانی بغداد سے اس کراوسنگ کی دوری تین سو بیس کلومیٹر کے قریب ہے سرکشہ ادھیکاریوں نے بتایا کہ ویدروہیوں کو روکنے کے لیے سرکشہ بلوں نے بھرپور کوشش کی لیکن دنور چلی گولیواری کے بعد آئی ایس آئی ایس نے کراوسنگ پر قبضہ جمع لیا اس کراوسنگ پر قبضے سے آتنگوادیوں کو کافی فائدہ ہوگا اب وہ سیریہ سے بھی آسانی سے ہتھیار لاسکتے ہیں اس سے پہلے آتنگوادیوں نے تیس ایراکی سینیکوں کی ہتھیا کر دی تھی اس کے علاوہ انہوں نے سیریہی سیما پر ایک ایراکی کراوسنگ پر قبضے جمع لیا بھدر انتراشتری مانواتیگار سنگٹھن ایمنیلز کی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ ایراک مفاسے بھارتیوں کی کمپنیوں نے ان کا پاسپورٹ جبت کر لیا ہے جس کی وجہ سے ویدیش نہیں چھوڑ پا رہے ہیں بولی وڈ ایکٹرز پریتی زنٹا آج امریکہ سے بھارت لوٹ رہی ہیں پریتی آج نیس وادیا کے شیڑ چھاڑ کے ماملے پر مومبائی پولس کے سامنے اپنا بیان درج کرا سکتی ہیں بولی وڈ ایکٹرز پریتی زنٹا آج امریکہ سے مومبائی لوٹ رہی ہیں مشہور بزنسمن اور اپنے پور پریمی نیس وادیا پر آئی پیل میچ میں چھڑ چھاڑ کا عاروپ لگانے والی پریتی زنٹا آج مومبائی پولیس میں اپنا بیان درج کروا سکتی ہیں جس سے ماملے میں نیا مور آ سکتا ہے ادھر نیس وادیا کی مشکلیں بھی لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں ڈاکشن مومبائی کے وزنسمن دانش مرچنٹ نی پریتی کے دعوے کو صحیح ٹھراتے ہوئے نیس وادیا کے خلاف گواہی دی ہے سوتروں کے مطابق مرچنٹ نے پولیس کو دیے بیان میں کہا ہے کہ تیس مائی کو نیس وادیا نے پریتی زنٹا سے بدسلوکی کی تھی انہیں گالیاں بھی دی تھی ادھر آئی پیل کے سی او او سندر رمن نے بھی گروہار کو پریتی زنٹا کے اس دعوے کو صحیح ٹھراتے ہوئے مومبائی پولیس کو بیان دیا ہے کہ تیس مائی کو وانکھیڑے اسٹیڈیو میں نیس وادیا سے ان کا چھگڑا ہوا تھا حالانکہ نیس وادیا پریتی کے لگائے آروپا کو چھوٹا بتاتے ہوئے آ رہے ہیں اور پولیس اب تک تھو اس نتیجے تک نہیں پہنچ پائی ہے کہ معاملے میں کون سچ بول رہا ہے اور کون چھوٹ امید ہے کہ پریتی کے اس معاملے میں پرتیں تب ہی اٹھیں گی جب پریتی زنٹا خود مومبائی پولیس کو اپنا بیان درش کرائیں گی سنکیت پاتھک مومبائی نیوز ٹویٹی فور شنیوار کو مومبائی کے ملاد علاقے میں ایک پندرہ منزلہ عمارت میں لگی آگ آگ کی لپٹوں سے گھرے لوگوں نے دہشت میں گزارے دو گھنٹے وقت پر ریسکیو کی چلتے آگ میں بھسے سب ہی لوگوں کو محفوظ نکال لیا گیا آگ کی لپٹوں میں گھری بہو منزلہ عمارت کی یہ تصویر مایا نگری مومبائی کی ہے شنیوار کو مومبائی کے ملاد علاقے میں ایلی فنسٹن سٹیشن کے پاس پندرہ منزلہ نمن ٹاور کے دوسرے مالے پر شام ساڑے پانچ بجے اچانک آگ کی لپٹے اٹھنے لگی اس سے پہلے کی کوئی کچھ سمجھ پاتا ٹانڈم مچاتی آگ کی لپٹوں نے بیلڈنگ کے دوسرے مالے کو پوری طرح سے اپنی چپیٹ میں لے لیا آگ کی وجہ سے دوسرے مالے کے اوپر موجود لوگ اوپر ہی فسے رہ گئے اور زندگی کی جدو جہد کرتے نظر آئے آگ کی لپٹوں سے اٹھتے دھوے نے پوری کی پوری بیلڈنگ کو اپنی چپیٹ میں لے لیا بیلڈنگ میں آگ کی خبر ملتے ہی موقع پر پہنچی فائر برگٹ کی ٹیم نے موچا سمح لیا ایک طرف دمکل کی گاڑیا آگ پر کابو پانے میں لگی تھی تو دوسری طرف اس بھاری بھرکم کرین کے ذریعے بیلڈنگ میں فسے لوگوں کا ریسکیو کرانے کی کوششیں تیز ہوئی ڈیڑھ گھنٹے تک چلے مشکت بھرے ریسکیو آپریشن کے بعد ہی آگ پر کابو پایا جا سکا اور بیلڈنگ میں فسے لوگوں کو کرین کے ذریعے ریسکیو کرانے میں کامیابی ملی گجرات کے دکشن علاقے میں بیتی رات بھوکم کے جھٹکوں سے دہشت پھیل گئی بھوکم کی تیورتہ رکٹر سکیل پر تین دشملہ چھے تھی اور اس کا کیندرہ بھروچ تھا دکشن گجرات کے بھروچ اور اس سے سٹے کئی زلوں میں بیتی رات بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کی تیورتہ رکٹر سکیل پر تین دشملہ چھے تھی شنیوہ رات قریب نو بچ کر چالیس منٹ پر آئے اس بھوکم سے لوگ دہشت میں آگئے اور فوراں اپنے گھروں سے باہر نکلے حالانکہ بھوکم کی تیورتہ کم تھی لیکن یہاں کے لوگوں کو سال دوہزار ایک کی گجرات کے بھج میں آئے بھوکم کی یادیں تازہ ہو گئی جس میں بھیانت تباہی مچی تھی اور قریب بیس ہزار لوگ موت کے محسوس میں سما گئے تھے کوئی ایک بیتی ہوئی کہ جب چھوڑیس جنوری کو یہ بھوکم تھا ساید اس کا ہی پوندرہ برتن ہو تو سب لوگ ہکھٹے ہو گئے پر لیکن تھوڑا جانچ پرتال کی تو کوئی ویسے جانہانی یا کوئی بڑا نقشان نہیں ہوا بھیتی ضرور ہے اور ایسا سنا گیا ہے کہ قریب بھروچ کے آس پاس ہی کہیں اپی سینڈر ہے اور کافی ڈر محسوس ہوا اس وقت بتایا جاتا ہے کہ بھوکم کا گیند بھروچ زلے کے پوروے حصے سے قریب چھتیس کلومیٹر کی دوری پر تھا بھوکم کی جھٹکے والساد اور سورت زلوں میں بھی محسوس کیے گئے لیکن اب تک اس سے جان مال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے جرمنی میں پاتال کی گہرائیوں میں ایک شخص لگتار بارت دنوں تک زندگی کی جنگ لڑتا رہا دو سو رہت کرمیوں کی مدد سے تین ہزار تین سو فٹ نیچے بھی سے اس شخص کو صحیح سلامت باہر نکالیا گیا جس جگہ پر کچھ گھنٹے ہی انسان کی ہمت کو پست کر دینے کے لیے کافی تھے وہاں ایک شخص پورے بارہ دنوں تک موت کو مات دیتا رہا باون سال کے جرمن ریسرچر یوہان ویشٹ ہاؤجر نے سال 1995 میں جرمنی کی سب سے گہری گفہ کی کھوچ کی تھی اور تب سے وہ کئی بار پرتال کے لیے پاتال کی گہرائیوں میں جا چکے تھے بیٹے آٹھ جون کو جوہان ایک بار پھر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ گفہ میں اترے لیکن چٹان کھسک جانے سے جوہان گفہ میں ہی فس گئے جوہان کے ساتھیوں نے انہیں اوپر نکالنے کی پوری کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے اس کے بعد ان کے ساتھیوں نے بینہ وقت گوائے اوپر گفہ سے باہر جا کر مدد مانگنے کا فیصلہ کیا لیکن جوہان کے ساتھیوں کو اوپر آنے میں ہی بارہ گھنٹے کا وقت لگ گیا انہوں نے پڑوسی دیش آسٹریہ سویزلینڈ اور اٹلی کے وششگیوں سے بھی سلا لی ان دیشوں کے راہت کرمی بھی موقع پر پہنچ گئے لیکن اس بیچ دس دن کا سمیہ بیٹ گیا الگ الگ دیشوں کے دو سو راہت کرمی یوہان تک پہنچنے میں لگاتار دن رات ایک کیے ہوئے تھے اور آخر کار پچھلے سوموار کو راہت دل زمین سے تینتی سو فیٹ یعنی تقریبا ایک کلومیٹر نیچے درس سے کراہا رہے یوہان تک پہنچ گیا اور انہیں سرکشت بہار نکال لیا گیا